میں ایک موزے زور خامیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی پر ایک ہوں سے دولت گھر کی باندھ رہی تھی ایک عام آدمی اس دولت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا میرے دادا کے طے خانے میں رکھی تجوریاں سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی ہمارے پائے کے کم ہی لوگ نواب شاہ کے زمین دار طبقے میں رہے ہوں گے میں اسی مطمول خاندان کے چشم و چراغ تھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے جہاں بے پنات دولت سے نواز دیتا ہے وہاں اولاد کی نعمت نہیں ملتے میرے والد صاحب نے دو شادیاں کی لیکن اولاد کی خوشی نصیب نہ ہوئی جب کافی عرصہ گزر گیا اور اوپراپے کی حدوں کو چونے لگے تو بابا جان کی دونوں بیویوں اناپس میں مشورہ کیا کہ اب بھی گھر میں کوئی اولاد نہ ہوئی ہے تو چاہداد اور دولت کا کون وارث ٹھہرے گا تب ہی دونوں سوکنوں نے تفاقے رائے سے غریب خاندان کی لڑکی سے والد کی تیسری شادی کروا دی میری ماں نو عمر خوبصورت تھی جبکہ والد عمر رسیدہ یہ پہلی غریب خاندان کی لڑکی بابا جان کے خاندان میں بہو بن کر آئی جبکہ روایت کے مطابق زمیندار کرانے کے رشتے ناتے زمیندار یا پھر ہم پلہ دورت ماند کرانوں میں ہی ہوتے تھے خاندان سے باہر شادی کرنا بھی ایوب تصور کی ہوتا تھا میں اس غریب عورت کی گوک سے پیدا ہوئی جو بابا جان کی تیسری بیوی تھی میری پہدائش بھی ہندان والوں کے لیے خوش ہی لائے کیونکہ والد صاحب کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے سب ہی مایوس تھے کہ اب اس عمر ملاد کیوں کر ہوگی اور سب ہی خوش ہی دیکھ سکیں گے انہوں ماں نے میری پروریش نہایت محبت و پیار سکھی میں سب ہی کی آنکھ کا تارہ تھی مجمع شہدادیوں کا سا غرور اور پریوں کا سا حسن تھا کسی کی مجال نہ تھی کہ میرے حکم سے سرطابی کرتا جو ہی میں نے ہوئی سنبالہ والدین کو میری شادی کی فکر استانے لگی میں تب گیارہ برس کی تھی تب اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا اور والدین کی کوک دوبارہ ہری ہو گئی اس بار خالق نے کرم کیا خاندان بھر کی درینہ خوشی عطا ہوئی وہ تو اس عرضوں میں جی رہے تھے گاؤں بھارے میں خوشی منائی گئی اب وہ وارث والے ہوئے تھے ڈیرھ سال بعد ایک اور بیٹا ہوا اور ان کی لالوں کی جوڑی مکمل ہو گئی میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی میری طرح خوبصورت تھے ہماری حویلی کے اہل شہزادے تو اب آئے تھے نازو نام سے ان کی پرورش ہونے لگی بیٹوں کی پدائش کے بعد لگتا تھا کہ والے سائے پر جوانی لوٹ آئی ہو وہ بہت اچاش بچاش رہنے لگے اور احمیدہ کمار سیدھی ہو گئی وہ سمجھتے تھے کہ بیٹے ہی بڑاپے کا سہارا ہوتے ہیں بیٹیاں تو پرائے دھن ہوتی ہیں وہ تو شادی ہو کر چلی جاتی ہیں تو دھن دولت بھی ساتھ لے جاتی ہیں جبکہ بیٹے ان کی وراست کی نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ اس کو بڑھاتے بھی ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں تو خاندان پھلتا پھلتا ہے کسی کو اس نظریت سے تفاق ہو یا نہ ہو مگر پرانے دور کے دولت مندوں اور خاص طور پر زمینداروں جاگیردار طبقوں کو اپنے یہ نظریات عزیز از جان ہوتے تھے بے شک انسانوں کے اپنے خواب ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات اور مال کے دو جہان ہے اس کے اپنے رادے اور اپنے منشاہ ہوتی ہے وہ چاہے تو انسان کے خواب پورے کر دے نہ چاہے تو یہ خواب مٹی میں مل جاتے ہیں اور خواب دیکھنے والے مٹی کے پتلے بھی بلاغر مٹی میں سما جاتے ہیں کہ ان کو تو مٹی میں ملنا ہی ہوتا ہے جب میں سولہ برس کی ہوئی تو والے صاحب نے میری شادی کی ٹانی وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے اپنے گھر کا کر دینا چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر دولت مند باپ کی آنکھیں بند ہو جائے تو رشتہ دار حتیٰ کہ خود بیٹے بھی اپنی بیان کا بھلا کب سوچتے ہیں سب پہلے اپنا ہی بھلا سوچیں گے بدقسمتی سے خاندان میں دور نزدیک میرے لائق کوئی لڑکا نہ تھا جو میری عمر کے تھے وہ شادی شدہ تھے یوں خاندان میں اب میری گنجائش نہ نکلتی تھی والے صاحب کافی پریشان تھے خیروں میں شادی کا دینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا بہت سوچ و پچار کے بعد ایک رشتہ دار کا خیال آ گیا جس کے اپنی دولت کا بابو شراب اور ایشوی شرط میں ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے دو بیٹے تھے بڑے بیٹے کی مارا آٹھ نو سال تھی جبکہ میں اٹھارہ کی ہو چکی تھی بابا نے سوچا وہی دار سال کا ہے تو کیا ہوا رشتہ اپنے خاندان میں ہو گیا تو گھر کی دولت گھر میں رہے گی انہوں نے یہ نہ سوچا کہ بیٹی کے لیے ایسا شور ہونا چاہیے جو اس کا ہم عمر اور ان کی دولت کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی سنبھار سگے یہ پرانا دور تھا ان دنوں لڑکیوں کو اتنا ہی پرائے جاتا تھا جتنی تعلیم مقامی سکول میں مل سکتی تھی مارے گاؤں میں لڑکیوں کے ایک ہی سکول تک جو میڈل تک تھا سو میں نے بھی وہاں سے آٹھ جماعتیں پاس کر لی اور اس کے بعد گھر بٹھا دی گئی تاہم میڈل پاس ہو جانے کے بعد وجود میں غیر معمولی فہم و فراست کی مالک تھی اب جبکہ آٹھ سالہ بچے سے میری شادی ہو رہی تھی اس شادی پر میں نہ کچھ بول سکتی تھی اور نہ بغاوت کر سکتی تھی تاہم ذہن کسی صورت اس صورتحال کو قبول نہ کر رہا تھا جب چاپ دلھن بننا تھا اور نکاح کے وقت جاب و قبول کی خاطر سر کو بس ہلا دینا تھا اس وقت دل رو رہا تھا سوچ رہی تھی یا اللہ یہ کیسا ظلم ہے کیا شادی اسی کو کہتے ہیں لیکن جہاں ایک میں ہی نہیں تھی مجھ سے کتنی ہی بے بس لڑکیاں اس طرح دلھن بنا دی گئیں تھی کسی نے آج تک اف نہ کی تھی اس وقت میرے دونوں بھائی چھوٹے تھے ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی وراست بچانے کی خاطر مجھے ان کی عمر کی بچے کی دلھن بنایا جا رہا ہے میری دو پھپیاں بھی اسی طرح وراست کی بینٹ چڑ گئیں تھی کہ خاندان میں ان کے لائق رشتے نہ تھے وہ کماری بریوں تھی ان کی سنیری جوانی مٹی ہو گئی مجھے بیا کر سسرال لے جانے کے بجائے میرے والد اس بچے کو بیٹی کیلئے بیا کر لے آئے شادی دھوم دھام سے ہوئی جہے اس کے چرچے سارے زمانے میں تھے بچہ گھر زماز بنا لیا گیا یوں گھر کی رونہ دبالہ ہو گئی میرے سسر والد کے سگے چچا ذات تھے وہ بھی سمر پر بہت خوش تھے میری شادی شدہ زندگی کا آخاز اس طرح ہوا کہ پہلے میں جائدات کے کاغذات کو سنبھالتی تھی اور اب ایک بچے کو بھی سنبھالنا پڑا جس کی تعلیم و تربیت کا بوجھ میری والدہ کے سر آ رہا تھا کبھی کبھی یہ لائلہ کسی شیخ کی ضد کرتا تو اس زید میں زمین پر لوٹنے لگتا اور چیزیں پھینکنے کا اتھیار استعمال کرتا میں بیلاف اس لاکر اسے شاند کرتی اتھیار کر کے سکول بھیج دیتی میرے شادی کو بمشکل دو برس ہوئے تھے کہ انہی دنوں ایک بڑا سانہا ہو گیا میرے دونوں بھائی والے صاحب کے ساتھ شہر جا رہے تھے بابا جان چاہتے تھے کہ ان کے بچے مری کاؤنٹ میں تعلیم حاصل کریں ان کے داخلے کے لیے جا رہے تھے کے راستے میں سپر ہائی وے پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا گئی قدرت کی بڑا باپ بچ کیا اور دونوں نومر بیٹے لکمہ اجل بن گئے وہ چراخ پج گئے جن کو والے صاحب مستقبل کا سہارا اور اپنے زندگی کے لیے روشنی سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کی مسئلتوں کو کون سمجھ سکتا ہے وہ بے نیاز ہے اس نے خوشی دکھائی اور پھر بے مراد بھی کر دیا کس کی مجال تھی جو شکوہ کرتا سبھی والد کو تسلیم دے رہے تھے کہ جس کا مال تھا اس نے لے لیا خام کو اوف کرنے کی مجال نہیں صبر کیجئے خام کرتے رہنے سے تو گئے لال واپس نہیں آسکتے ایسا کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے مگر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے والد صاحب کی اختیار میں نہ تھا کہ وہ بیٹوں کی موت کا دھوک پھول جاتے یہ غم نہ تھا ایک ایسا درد تھا جو قیامت سے کم نہ تھا یہی غم روک بن کر ان کی جان لے گیا اب میں پھت سے خاندان کی وائد اور اکلوتی چشنوں چراخ ہو گئے جاہدات کی معاملات بھی مجھ ہی کو سنبھال نہ تھے شوہر صاحب ابھی اس قابل نہ تھے کہ یہ ذمہ داریاں دیکھتے سارے معاملات میرے ذمہ ڈال دئیے گئے کبھی رشتہ دار ایسے حالات میں قابل اعتبار نہیں ہوتے قریبیوں یا دور کے سب ہی دولت پر دانت کوستے اور روٹے مشورے دیتے کہ لڑکی کے ذات مجبور ہو جاتی ہے جس کو سب ہی کمزور ہسی سمجھتے ہیں اس پر ستم یہ کہ میں بڑے رواجوں سے چھٹکارہ نہیں پاس سکتی تھی میں نے اس الجنو بری زندگی سے تنہا ہی سنجوتہ کر لیا اس دوران میٹرک امتحان بھی دیا اور شرافت سے وقت گزانے لگی دیکھتے ہی دیکھتے دن مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہوتے گئے اب میرے شہر ایک مضبوط اور خوب رو جوان ہو چکا تھا اور میرے جوانی مزید فراست کی مذنوں کو تیہ کر چکی تھی شریک زندگی تو مجھ سے یوں دفتہ تھا جیسے اولاد والدین سے یا شگر سے استاد سے عمروں کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات اور دلچسپیوں میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا ہم صرف دنیا کے ڈر سے مجبوط تھے ورنہ میں اس کی بیوی بن کے رہنا چاہتی تھی اور نہ وہ میرا شہر مگر شرعی بندن سے ہم مجبوط تھے مجھے زندگی کی پہلے خوشی اس وقت نصیب ہوئی جب میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی میں اس بچی کی محبت میں کھو گئی شوہر نے میری سوچ جو بچی کی طرف دیکھی تو پھر پرزے نکالنے شروع کر دئیے مجھے معلوم ہو گیا کہ وحید اپنی ایک ہم عمر غریب لڑکی سے عشق کرنے لگا ہے اور اسے چھپ کر ملتا ہے خرچہ وحیرہ بھی اسے ٹھیک ٹھاک دیتا ہے گوہیا اس نے نکاح کے بغیر ایک باندھی باندھ رکھی تھی وقت زیادہ تر وقت اسی کی پاس ہوتا ہے مجھے کچھ اعتراض نہ ہوا اچھی اور اپنی زمین اور جائدات کے مملات کی دیکھ پال میں گزرتا تھا اور شوہر کا اپنی معشوقہ کے پاس ہم دونوں ایک دوسرے سے فرار چاہتے تھے سو ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر اپنی اپنی رہوں پر روان دھماتے زندگی اسی طرح روکی پھیکی گزرتے جا رہی تھی یہاں تک کہ بیٹی سولہ سال کی ہو گئی اب مجھے اس کی شادی کی فکر ہوئی اور مجھ پر وہی مشکلہ پڑے کہ خاندان میں اس کی جوڑ کا کوئی رشتہ موجود نہ تھا دو تین رشتے یا تمر میں بڑے تھے یا لڑکیں غلط سسائیٹی میں اٹھتے بیٹھتے تھے اس طرح کا کوئی بر بطور دماز مجھے قبول نہ تھا آخر ایک دن وہ بھی آ گیا جب ہم کو اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا خاندان کے سب بزرگ گھر کے بڑے کمرے میں جمع تھے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ رشتہ لڑکی کے والد کے خالت ذات بھائی سے تیک کیا جائے جو عمر میں اس سے بیس برس بڑا تھا اور دو بیویوں کا شہر تھا یا پھر اس کی استیلی والدہ کے بھائی کی لڑکے سے جو بھی سات برس کا تھا دوسرا کوئی رشتہ خاندان میں موجود نہ تھا میں اس بات پر آڑ گئی کہ میری بیٹی کا رشتہ ہوگا تو موضوع ہوگا چاہے غیروں میں کیوں نہ ہو مجھے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھی دولت کی کمی تو نہ تھی آخر میں نے ایک ایسلا سنا دیا کہ میں امبر کرشتہ وہاں کروں گی جہاں وہ راضی ہوگی میں اس کی رضا مندی پوچھ کر ہی رشتہ کروں گی اس بات پر تو ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی خاندان کے سب لوگ آگ بگولہ ہو گئے اور برادی نے ہمارے پائے کھاٹ کا پکا اندھیا دے دیا مگر مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی میرے یمبر رو رہی تھی بھلا اس کے آنسوں کے سواب میرے لیے اور کون سی شیخ کمتی ہو سکتی تھی میرے بہت استعار پر بلاخر اس نے بتا دیا کہ وہ محب کو پسند کرتی ہے جو ہمارے مینجر کا لرکہ تھا اور اس کا والد مدد سے ہماری زمینوں کا انتظام سنبھالتا تھا اس کا دادا میرے دادا کا وفدار تھا باپ میرے والد کا باتماد ملازم تھا خاندان کی وفداری میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا تاہم خاندانی روایات کے مطابق انہیں ہم لوگ اپنے برابر بھی نہیں بٹھا سکتے تھے بارال یہ مارے ملازم ہی تو تھے میں نے محب کو دیکھا تھا بہت خوبصورت لڑکہ تھا نوشیار اور تمیزدار وہ میرے ہی غرچے پر کالج میں پڑھتا تھا اور لائک طالب علم تھا کبھی کبھار نازش خان اسے زمینوں سے متعلق اسابق کتاب کے ایک خاتے دیکھ کر میرے پاس پجوا دیا کرتا تھا چونکہ یہ لوگ ہمارے یہاں پشتوں سے خدمتگار تھے لہٰذا ان سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا مبر نے مجھے بتایا کہ کالج میں وہ اور محب ہم جماعت ہیں میں نے سارے خاندان کی مفعال ختم کے باوجود بیٹی کو شہر کے کالج میں اسی وجہ سے بیجتا تھا کہ اس کو تعلیم جافتہ دیکھنا چاہتی تھی اور اب محول بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا کہ جب لڑکی پڑھنے کے لیے گاؤں سے باہر نہ جا سکتی تھی محب خان امبر سے ڈیٹھ سار بڑا تھا وہ بھی شہر کسی غالب میں پڑھ رہا تھا سو مجھ کو اتمنان تھا کہ میری بیٹی وہاں کیلی نہیں جاتی گھر کے فرد جیسا ایک شاف اس کے ساتھ ہوتا ہے تب یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اپنے ہی منجر کے لڑکے سے محبت کرنے لگی پہلے تو میں پرشانی کے عالم میں گم سم رہی بعد میں جب کافی غور کیا تو اکل نے کہا کہ اس میں پرشانی والی کون سی بات ہے غریب اور امیر میں شادی آخر کیوں اتنا بڑا یا کوئی حیرت بڑا مسئلہ ہے میری ماں بھی تو غریب گھرانے سے ہی تھی اگر بیٹی کسی غریب مگر اچھے لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس کے ساتھ شادی پر مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اس بات پر اعتراض کہ وہ کیوں محبت خان سے محبت کرتی ہے یہ بھی اچھنبے کی بات نہ تھی محبت کرنا تو اس کی مر کا تقاضہ تھا یہ ضروری تو نہیں کہ محبت کسی دولت میں جاگیردار کے بیٹے سے ہی ہو کسی غریب یا متوسط طبقے کے لڑکے سے بھی محبت ہو سکتی ہے محبت روایات کی اسیر تو نہیں ہوتی یہ وہ دلائل سے جو میرا ذہن مجھے دے رہا تھا تب میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ میری بیٹی کی شادی محبت خان سے ہی ہوگی وہ اچھا لڑکا تھا اچھا طلب علم تھا دیانت دار باپ کا بیٹا سلجھا ہوا اور خوبصورت ذات سے بھی کم نہ تھا یہ خبر ایک بم کی طرح خاندان میں پھٹی پھر قدرتی طور پر میرے خلاف ایک محاستیار کیایا گیا قریبی اور دور کے شادیاروں نے میرے خاندان کی ان قدیمی خدمتگاروں کے خلاف بندوکیں اور پسٹول نکال لئے جس روز ان کے خاندان کی لڑکی ایک ملازم کی گھر کی بہو بنے گی اسی روز محبت خان کے ساتھ ہمار کو بھی موت کے گھاٹ ہتار دیں گے مخالوت اتنی بڑی کہ مجھ تنہا عورت کے لئے اس طوفان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں بقاعدہ رواج کے مطابق دھوم دانسی بیٹی کو دلن بنا کر رخصت نہیں کر سکتی یقیناً یہ لکھی ہے کہ فقیر لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کرس گزریں گے وہ سب بھی بڑے زمیندار اور باصل لوگ تھے ان کا کسی ملازم کی لڑکے کو قتل کر دینا یا غائب کرا دینا کوئی دشوار امر نہ تھا تب ہی بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے کیسا قدم اٹھا لیا جس کا کوئی تصور نہ کر سکتا تھا میں نے چھپکے سیمبر کا پاسپور محیب خان کے ساتھ اس طرح بنوایا کہ ان کو اجازت دی کہ وہ پہلے کورٹ میں نکاح پڑھوا لیں ان کے مراہ میں نے اپنی والدہ کے بھائی یعنی اپنی ماموں کو بھیجا اس طرح یہ ممکن ہو سگا کسی کی گمان میں نہ تھا کہ اس کھرانے کی کوئی ماں بیٹی کو اس کی محبوب کے ساتھ فرار کرانے میں مددگار ہو سکتی ہے یہ واقعہ بھی گاؤں میں اپنی مثال آپ ہو گزرا میں پہلے ہی ذاتی رسوخ سے ان کے لیے کافی رقم ایک بینک میں جمع کروا چکی تھی اگلے روز یہ خبر سارے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رشتے سے میرے انکار پر بیٹی منجر کے لڑکے محیب خان کے ساتھ گھر سے چلی گئی ہے مارے وفادار ملازمہ نے یہ بات ہر طرف پھیلا دی کہ جب بڑی مالکین نے سختی سمر بیبی کو اس شادی سے منع کر دیا تو وہ بہت رہی اور صبح جب بڑی بیبی نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں موجود نہ تھی میں لوگوں کے دکھاوے کوئی دن تک روتی رہی لیکن دل سے بیٹی کی خوشی اور اچھے نصیب کے لیے دعائیں بھی کرتی تھی کیونکہ نصیب طالعہ طالعہ بناتا ہے میں نے تو اس کی خوشی کے لیے اپنے دانس میں ایک موضوع جیون ساتھی اسے دیا تھا سج شکر کہ میرا فیصلہ برا ثابت نہ ہوا امبر پہلے کراچی میں میری ایک سہلی کے پاس رہی بعد میں جب دونوں کا ویزا لگ گیا تو وہ باہر چلے گئے جہاں انہیں عالت علیم حاصل کی اور اجدواجی خوشکوار زندگی گزارنے لگے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بچی جاہل ماحول میں بجوڑ رشتے کی بھینٹ چھننے سے بچ گئی اور اپنے سے پیار کرنے والی شخص کی دلھن بن کر خوش اور آباد ہو گئی اس کی قسمت اچھی تھی میری دعاں سے اسے کوئی غم نہ دیکھنا پڑا